جب بھی کسی ڈرامی کا کوئی کردار لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے اسی اداکار کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سوٹ کرے فضل بخش کے کردار کے لیے بلال عباس سے پہلے تین ایسے اداکار کو چنا گیا جنہوں نے فضل بخش کے کردار کو ریجیکٹ کر دیا کون تھے وہ اداکار اور آج وہ کتنا پشتا رہے ہیں بتائیں کہ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ مکمل طور پر ویڈیو کو انجوئے کر سکیں عشق مرشد کے فضل بخش نے تو ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے اور یہ کردار انہوں نے اتنا خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ سب بھی لوگ اس کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں صرف فینز ہی نہیں بلکہ کچھ ہداکاروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم پستا رہے ہیں کہ ہم نے اس کردار کو ٹھکرا دیا سب سے پہلے فضل بخش کا کردار دانش تحمور کو اوفر کیا گیا تھا لیکن دانش تحمور نے آج سے پہلے اس طرح کا مزاکیا کردار نہیں کیا اور دانش تحمور زیادہ تر انہی رولز کو ایک سپ کرتے ہیں جو کافی زیادہ روبدار یا پھر گسے والے ہوں اس کے بعد اس کردار کو عبداللہ قدوانی کے بیٹے حارون قدوانی کو اوفر کیا گیا لیکن حارون قدوانی نے آج تک صرف اپنے پاپا کے پروڈیوس کی ہوئی ڈراموں میں کام گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس رول کو ٹھکرا دیا اور پھر اس ڈرامے کے ڈیریکٹر اور پروڈیوسر نے بلال عباس کو اس زبردست رول کے لیے چنا اور بلال عباس نے پروف کیا کہ یہ کردار ان کے لیے ہی بنایا گیا تھا بلال عباس نے اس کردار کو نبھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں عبداللہ کا کردار ہو یا شہمیر کا یا بھی فضل بخش کا وہ تینوں کو ہی بیس طریقے سے نبھا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو بنتا ہے اور اپنے فیورٹ سیلیبیٹیز کی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا جب بھی کسی ڈرامے کا کوئی کردار لکھا جاؤ